سبھی تک پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہائی لیول پہ رابطہ ہو گیا ہے بات چیت ہو رہی ہے کچھ کنفرم کریں گے بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایسی کوشش کی کامیابی کے لیے شرط اولین یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی انجام تک نہ پہنچے اسے سیگا اراز میں رکھا جائے اگر آسو اس کو پہلے ہی پبلک کر دیں گے تو پھر اس سے کیا ریزلٹ آئے گا تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز میں اس طرح سے تو نہیں جایا جا سکتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر جب ایک اس قسم کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر جو ہے وہ رابطے ہوتے ہیں اب کیا اسلام آباد کی جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی جن لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کرنے کی بات کی ہے کہ بھئی آپ نے پروٹیسٹ کہاں پہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ دھنہ دینے کیلئے آ رہے ہیں تو ریڈ زون میں تو اجازت نہیں ہے آئیے ہم آپ کو کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ دھنہ دے لیں اپنا احتجاز جو ہے وہ کر لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کے رابطے ہمیشہ جو آہ یعنی پروٹیسٹ کرنے والا فریگ یہ آپوزیشن ہوتی ہے جی اس کے لوگ کل ایڈمیسٹیشن سے رابطے ہوتے ہیں اور یہ روٹین کی بات ہے باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک ہائی لیول کے اوپر تو آج جب اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ سبھی لوگ موجود تھے چیف منسٹر کے پی کے بھی موجود تھے باقی لوگ موجود تھے اب اس بارے میں کوئی ہینڈ اوٹ یا کوئی خبر جائی تو نہیں ہوئی مگر رانہ صاحب حکومت کی کسی کو آپ کی طرف سے کسی کو ٹاسٹ نہیں دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو انگیج کرے کوئی کمیٹی یا اشخاص کا تائین نہیں کیا گیا تو شو کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں صرف بیان آ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں مران خان نے علی من گنڈاپور خمزاکرات کی اجازت تو دیئے لیکن وہ بھی آپ لوگوں سے نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں جہاں تک کسی کمیٹی کے بننے یا کمیٹی کے اننونس ہونے کی بات ہے اس قسم کی کمیٹی اگر بنے بھی تو انونس نہ ہو جب تک کہ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے ٹھیک ہے رانہ صاحب مگر کیا یہ بھی اخص کر لیا جائے کہ آپ کو اس لیے بھی شاید جلدی نہیں کیونکہ آپ کو نہ اجازت دی گئی ہے افیشلی ادارے کی طرف سے بھی کہ آپ انگیج کریں تو اس لیے آپ بھی صرف لے تو لال سے ہی کام لے رہے ہیں دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جہاں جس بیان میں یا جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نو مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ صدق دل سے محفی مانگیں اور آپ جو ہے وہ ہمارے آپ کے ساتھ ہمارے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پلیٹیکل ڈائلہ کریں اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ڈائلہ کریں تو اس سے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پلیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے پلیٹیکل ڈائلہ کرنے کے حق میں ہے نہ کہ ان سے کوئی اجازت لینے والی بات ہے یا وہ کوئی اس کی مخالفت میں ہے مگر رانہ صاحب اب یہ صورتحال ہے کہ خان صاحب جمعیرات تک کا ٹائم دے رہے ہیں مطالبات مان لیے جائیں تو پھر چوبیس نومبر کو اتجاز جشن میں تبدیل کر دیا جائے گا کوئی معاملات تیہ ہونے کے امکانات ہیں دیکھیں اس سنس میں کبھی بات نہیں ہوتی اور اس سنس میں باتیں آگے نہیں بڑھتی چوبیس تاریخ کو کوئی نہ کوئی جشن بنانے والی بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ادروائز کوئی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فٹنگ پہ اور ایک پلیٹیکل ڈائلہگ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے